ناظرین اکرام اسلام علیکم میں ہوں اپنے یوٹیوب یعنیل آسان علاج کے ساتھ ڈاکٹر میم حمد اکرم میرے طرف سے ناظرین اکرام سامنین اکرام آپ سب کو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ پچھلی ویڈیوز جو میں نے بنائی ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی تو آج میری ویڈیو جو ہے اس کا جو موضوع ہے یعنی جس پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ جلدی امراض کے لیے ہے خصوصا جو جوانی میں کیل مواسطہ تبیر چھائیاں وہ نکلتی ہیں تو اس میڈیسن کا نام ہمیپیتھک میں نام ہے برپرس ایکیفولیم برپرس ایکیفولیم جو میڈیسن ہے وہ ایسی جلی بوٹی سے کا نچوڑ ہے کہ جیسے کسی نے آبِ حیات پی لے ہو یعنی یہ تمام غدودوں کو تکویت دیتی ہے اور تکویت دینے کے ساتھ تو انسان کی نشو نما بھی یعنی گروت بھی کرتی ہے اس سے آدمی کو ہمیشہ ترو دازگی ملتی ہے اور انسان کی رنگت اتنی نکرتی گیا نا اس میڈیسن کے استعمال سے یہ نا میڈیسن جو ہے برپرس ایکیفولیم یہ بیس گون تو صبح بیس دوپہر بیس شام کو آدھا کپ پانی میں پی بھی سکتے ہیں آپ اور متاثرہ جلد پر یعنی کیل محاسے تاگ تبے چھائیوں اور ان پر لگا بھی سکتے ہیں ایسے زخم جو نا مٹنے والے ہوں جو کٹ کی وجہ سے یا جو کوئی رگڑ کی وجہ سے نا مٹ رہے ہوں ان کو مٹانے کے لیے یہ مخصوص مہت جانا ہے اور بہت اکسیر ہے اور ماشاءاللہ اس کا ریزلٹ میں نے بہت سے پیشنٹ کو استعمال کیلئے دی ہے اور اس کا ریزلٹ بہت پیزیٹیو ہے میں نے تو بہت اچھا ریزلٹ پایا ہے تو آپ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں لیکن تقریباً دو ماہ تین ماہ لگا تار استعمال کریں مسلسل اور اس کا استعمال یعنی اس کا شدید نزلاوی سوفراوی خانسی نزلاوی کیفیت و نزلہ زکام اور سوفراوی گئے اور گئے کے باوجود پھر بھوک لگنا میدی کی علامت یہ اس کی ایسی بنتی ہے اور اس کا جو ساملے رنگ والے لوگ ہوتے ہیں اگر اس کا استعمال کر لیں اس میں قدرتی طور پر ویٹامن اے بہت زیادہ قصد مقدار میں پایا جاتا ہے تو ویٹامن اے کی زیادتی ماشاءاللہ رنگ گورا کرنے میں اور اس میں اللہ تعالی نے خاصیت یہ رکھتی ہے کہ جیسے کسی نے اب حیات پی دی ہو اس کی خوبی ہے کہ یہ خاص کر ایکزیما خوشک خارشو جلدی داگ جوانی کے کیل دھبے چھائیا محاسے خاص کر چوندیا سے لے کر گھردن سے اور شورڈر یعنی ان کندوں پر پت کے دانے سرخ دھبے سرخ پت کے دانے وہ ختم کھا دیتی ہیں اور مکمل طور پر آپ کا چہرہ صاف شفاف اور حسین جمیل اگر آپ کی ایج اسی سال تک ہو جائے تو کبھی بھی آپ کیونکہ یہ دنوں کو گلینڈز کو تقویت دیتی ہے اور نشو نما میں مدد دیتی ہے اور میں نے اس کا خود ایکسپیرنس کیا ہے کہ یہ آدمی اگر استعمال کر لینا تو جنر کبھی نہیں لٹکتی تو انشاءاللہ آپ اس کا استعمال کریں اور اس سے مستفید ہوں تو اس کا استعمال مدد تینچر میں کرنا ہے یعنی کیوں طاقت میں اور اگر اگر لگانے ہے تو پھر فریرے کے ساتھ روئی کے ساتھ ہو یا ہاتھ ساف ہوں انگلی کے ساتھ بھی مدد تینچر کی صورت میں ایسے کر کے تھوڑا سا مل لیں اور دن میں تین مرتبہ بیس کترے سبو بیس کترے دوپیر بیس کترے شام بیس بیس بوندیں تین مرتبہ اور مسلسل تین ماہ تک آپ نے یوز کرنی ہے اچھا فیل کریں گے اور دعائیں دیں گے کہ اس میڈیسن کو میں نے استعمال کیا اور میں نے اچھا ریزلٹ حاصل کیا تو نیسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملقات ہوگی اگر اس معاملے میں آپ اس میڈیسن کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے ذہن میں رہ گئی ہوں سوالات رہ گئے ہوں تو آپ میرے سے کمیٹ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم